ہم بات کرتے ہیں کہ سکورر کی کیا ذمہ داریاں ہیں سکورر سکورر جو ہے اس کی لوکیشن کیا ہے سکورر جو ہے جو ہے کورٹ سے باہر سیکنڈ ریفری کے جو ہے سامنے اور پس ریفری کے اپوزیٹ سائٹ کورٹ سے باہر وہاں ٹیبل کے اوپر وہ ہوتا ہے سکورر جو ہے سب سے پہلے اس کی ریسپونسیبیٹی کیا ہے سب سے پہلے وہ سکورشیٹ کو رولز کے مطابق انٹرنیشنل رولز کے مطابق اس کو فل کرے گا آہ کورپریشن کو سیکنڈ ریفری سیکنڈ ریفری بھی اس میں اس کی کافی ہلپ کرتا ہے آہم جو اس کے سیکنیچر بغیرہ یہ ساو سے کمپلیٹ جو فل ہوتی ہے اس کے علاوہ جو سکورر ہے وہ سکورن ٹیبل کی اپر بزر ہے ساؤن ڈیوائز بغیرہ ہے اس کو بھی میں سے پہلے اس کو چک کرے گا اس کے علاوہ میں سے پہلے وہ سکورشیٹ کے اوپر جو ابھی اس سے بے میں آپ کو دکھائیں گے ابھی کس طرح بھی ہوتی ہے میں سے پہلے وہ سکورشیٹ کے اوپر ڈیٹ ڈالے گا کس ڈیٹ کو کمپوڈیشن ہے کس حال میں کمپوڈیشن ہے جونیئر ہے سینیئر ہے مین ہے ومین ہے کمپوڈیشن ہے اور اس کے بعد وہ ٹیموں کے جو ہے نام ویت نمبر لکھے گا اور لیبرو کے نیم اور نمبر لکھے گا اور اس کے ساتھ کوچ اور کیپٹین کے جو سگنیچر کرائے گا اور ٹیم کے ساتھ جو ٹیم کمپوزیشن میں ان کے ساتھ ایڈ کو اچھے جو سسن کو اچھے جو ادر میڈیکل جو ٹرینر ہے یا میڈیکل کا ہے ان کی بھی نام اندراج کرتے گا اور الیکٹرونک اور اس کے بعد وہ لائنپ جو ہے لائنپ جو سکورشیٹ ہے وہ اس کو جو ہے پروپر فیل کرے گا اگر الیکٹرونک سے اس کے لئے اگر لائنپ شیٹ میں لائنپ شیٹ میں جو ٹیم ہے اس کو ڈیلے کرتی ہے تو وہ فوری طور پر سیکنڈ ریفری ہو گئے گا کہ ٹیم سے لائنپ شیٹ جو ہے لی جائے اس کے ساتھ ہی میچ کے دورا جو سکورنگ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو بہت ہی اشیاری کے ساتھ اس کو نوٹ کرے گا ہر ٹیم کا سرویس آرڈر چیک کرے گا بہت اہم ہے کہ ہر ٹیم کا سرویس آرڈر چیک کرے گا کہ کس پلیئرز کی کون سے شرڈ نمبر جو کھلاڑی ہے تو اسی کی سرویس ہے یا اس کی جگہ پر دوسری سرویس آرڈر چیک کرے گا اگر اس میں فالٹ ہوتا ہے تو سرویس کے فوراں بعد وہ جو ریفریز کو اس کے بارے میں بتائے گا کہ یہاں فالٹ ہو گیا کیونکہ وہ بزر کا استعمال وہاں کرتا ہے اور اس کے علاوہ کھلاڑیوں کے تبدیلی کے لیے بھی بزر وغیرہ استعمال کرے گا اس کے علاوہ کھلاڑی کی جو سبسٹویشن ہے اس کا ٹائم جو ہے اس کی ٹوٹل کتنی سبسٹویشن ہے وہ بھی نوٹ کرے گا ٹائم آؤٹس بھی نوٹ کرے گا اور کھلاڑی کی سبسٹویشن ہے اس میں جو سیکنڈ ریفریز کو بتائے گا کہ اس کی کبھی سبسٹویشن ہوگی اگر سبسٹویشن اس نے لکھ لی ہے تو اس کے بارے میں بھی کو ہیٹس بھی نل جائے گا اس کے علاوہ سیٹ ختم جب ہوگا تو اس کے بعد جو ہے کوئیکلی اس کو کمپلیٹ کرے گا اور اس کے علاوہ جو فیفت سیٹ میں جب آٹھ سکور ہوگا تو اس کے اوپر بھی وہ آناؤنس کرے گا کہ آٹھ سکور کے بعد کوٹ چینج ہوگا اور جب سیٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے وہ آناؤنسمنٹ کرے گا اس کے علاوہ سکور شیٹ کے اوپر وہ بہت ہی شابک دستی سے یہ چیز دیکھے گا کہ اگر کسی خلاڑی کے اوپر مسکنڈیکٹ لگتی ہے کسی کو وارننگ دی جاتی ہے کسی کے اوپر کوئی سینشن لگتی ہے انپراپر ریکویس ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کو ریکارڈ کرے گا اس کو شیٹ کے اندر کہ کس خلاڑی کے اوپر کون سے سیٹ میں کچھ نے سکور کے اوپر پوچھ کے اوپر کوئی آئی ہے کوئی بلیئر کے اوپر مسکنڈیکٹ لیا جو بھی بات نہیں گیا اس کے اوپر پلائنٹی ہے اس طرح کی آئی تو اس کے اوپر اس کو نوٹ کرے گا اس کے علاوہ سیکنڈ ریفری جو بھی سکورر کو کہے گا اس نے بڑی اس کو کوشیاریز لکھنا فاق زم پر کوئی ایکسپشنل سبسٹیشن ہوتی ہے تو اس کو بھی اس کے اوپر اس کو ریکروری ٹائم یہ آپ کو نوٹ کرے گا اور اگر ریڈ ڈیزنیشن ہوتی ہے کر سکور کسی بھی بھوا گی اس کے علاوہ سیٹ کے درمیان ایک سیٹ سے گجرے سیٹ کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے 3 منٹس کا اس کو بھی کنٹرول کرے گا اس کو بھی نوٹ کرے گا میچ ختم ہونے کے بعد جیسے ہی میچ ختم ہوتا ہے تو جلدی سے اس کو ریزرٹ کو کمپائن کریں اور اگر میچ ختم ہونے کے بعد کوئی پرو ٹیسٹ ریکارڈ کرے گا تو فرس ریفری کی ہلپ آنٹ سے اس کو اسکورشیٹ کے پر لیمارکس میں یا اس کے پرو ٹیسٹ میں اس کو بھی پائے گا اس کے علاوہ لاس میں کیپٹین اور ریفری کے دستخط کروائے گا اسکورشیٹ کے اوپن موسیقا موسیقی